ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن بارہ فروری دو ہزار بائیس عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں کہ میں خاص غیر معمولی اور معفوق الفطرت ہوں میں عوصت نہیں ہوں مجھے اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے میں ایک قسم کا ہوں خدا کی تخلیق کردہ تمام چیزوں میں جس پر اسے سب سے زیادہ فقر ہے وہ میں ہوں میں اس کا شاکار ہوں اس کی سب سے قیمتی ملکیت ہوں میں اپنے سر کو اونچا رکھتا ہوں یہ جانتے ہوئے کہ میں سب سے عالی خدا کا بچہ ہوں جو اس کی شکل اور مشابعت میں بنایا گیا ہے یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے اطرافات خدا کا کلام وہ عالی اختیار ہے جس کے ذریعے میں زندگی گزارتا ہوں اور اپنے تمام معاملات اٹھ چلاتا ہوں خدا کی مکمل زندگی نے میرے جسم پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اسے صحت کی خراب حالتوں کے لیے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے میری صحت مسلسل پھولتی رہتی ہے کیونکہ میں کلام کے مطابق رہتا ہوں آمین میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا یسو کے نام سے میں مضبوط ہوں میں صحت مند ہوں میں بابرکت ہوں میں طاقتور ہوں میں آزاد ہوں خدا کا محبوب ہوں میں خدا اور برین و انسان کا پسندیدہ ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں میں ایک قیمتی بیچ ہوں میں اپنے خدا کے گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے خداوند کی عدالتوں میں خجور کے درک کی طرح پھلتا پھلتا ہوں میں وافر پھل دیتا ہوں اس موسم میں میں خداوند میں رس اور سب سے بھرا ہوا ہوں اور بھڑاپے میں بھی میں تازہ اور پھلتا پھلتا رہوں گا میرا پتہ مرجاتا نہیں ہے اور میں یسو کے نام پر جو کچھ بھی کرتا ہوں چیزیں ہمیشہ یسو کے نام پر میرے لئے کام کر رہی ہیں میں مسیح یسو میں ہر روحانی برکت کا وصول کرندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کا حکم دیتا ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرا جسم اطاعت کرتا ہے یسو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسخیر زندگی میری زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے ذہن سے مسیح کی ذہن کی طرح کامل ہونے کیلئے کہتا ہوں اور میں آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ہونے کا حکم دیتا ہوں میں اپنے ٹیننس اور اسحاب سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے پتھوں اور لگمنٹ سے طاقت بولتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں عام وینٹیلیشن اور پرفویجن تناسق کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیپڑوں اور ٹشوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے گردوں جگر اور لگ لگے سے کمال بات کرتا ہوں میرے خون کے ہر خلیے میں زندگی ہے میری ہڈیاں چور اور کارٹلج سیدھ میں اور مضبوط ہیں میری انگلیاں بہترین طریقے سے کام کرتی ہیں میری آنکھیں بازے اور بلکل اچھی طرح دیکھتی ہیں اور میرے کارٹلج بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلد ہموار ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کے طور پر صحت مند میں اپنے بالوں کو جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں نمو کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے پھوڑوں میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت، مسورے، چبرے کی ہڈیاں، اصاب اور خون کی فرہاں میں سب صحت مند، مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور نیرو کیمیکل ٹرانس میٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہمانگی میں ہیں اور اپنے کاموں کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام انظام تمام غزائیں حضم کرنے جذب کرنے اور انظام امام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فزدے کی مصنوعات بقائدگی سے خارج ہوتی ہیں میرا تولدی نظام کافی مقدار میں اور اچھی نکل و حرکت کے سپرمز پیدا اور جمع کر رہا ہے میرا تولدی نظام ہر وقت انڈے کے خلیے پیدا کر رہا ہے پیدائش تک جنین کی حفاظت اور پروش کر رہا ہے میرے جسم کا ہر عزو، ہر ٹیشو اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لیے خدا نے اسے تخلیق کیا ہے اور میں یسو کے نام پر اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بے تکیبی کو منع کرتا ہوں میری پوری انسانی انوٹمی اور فیزیولوجی مسیح یسو کے جلال میں کامل ہے حالیلویہ آمین خدا کا باپ مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کا بیٹا مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کا روح مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں شلوم مجھے پیار کرتا ہے مجھے پیار کرتا ہے